بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپر پارٹی کا سی ای سی کا جلاس چار رہا ہے جس کے صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بٹو زرداری نے کی اس میں ملک کی مجموعی صورتیال، معاشر صورتیال اور پی ڈی ایم کی طرف سجاری شوکاز نوٹس پر توازلہ خیال کیا گیا اب معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ چیئرمین پیپر پارٹی بلاول بٹو زرداری کی سی ای سی اجلاس کے بعد پیس کانفرنس کیا ہے پاکستان پیپر پارٹی نے حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے دوام عددوں سے مستحفی ہونے کا علان کیا ہے پیپر پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری نے پارٹی کی سی ای سی اجلاس کے بعد پیس کانفرنس میں پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کو مسترد کیا اور تمام وہ دوزے مستحفی ہونے کا علان کیا بلاول بٹو نے شوکاز نوٹس جاری کرنے پر پی ڈی ایم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیپر پارٹی اور وامی نیچنل پارٹی سے بلا مشروط معافی مانگے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کی مضاہمت کرتے ہیں پجاب میں سینٹ کی پانچ اور شستیں پی ٹی ای کو دی گئی تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اے آر ڈی سے لے کر کسی بھی اپوزیشن کی تحریک میں کوئی شوکاز نوٹس نہیں جارے ہوا چیئرمین پیپر پارٹی کا کہنا تھا کہ عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتی ہیں اور کرتے رہیں گے اے این پی کے ساتھ ہیں حکومت کو رام سے نہیں بیٹھنے دیں گے نہ بیٹھنے دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے درمیان ورکنگ ریشنشپ ہونی چاہیے تاکہ پارلیمان کے اندر اور باہر مل کر حکومت کی مخالفت کریں ہمارے نوز چینل سا ٹی وی کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں